بات کیجئے تو قابلی پولاؤ کی تو قابلی پولاؤ کی تو کیا بات ہے؟ قابلی پولاؤ کو نمکین گوش کے ساتھ پکائے جاتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہ باریک کٹیوی گاجر اور کشمس ڈال کر اس کے کھانے سے مزہ مزید دوبال ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ تکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ بتائیں سر کہ یہ قابلی پولاؤ بڑے شوق سے پشتون کھاتے ہیں کوئی خاص وجہ ہے کیسے پکاتے ہیں اس کو جی؟ اس میں ہم ہوگری ڈالتے ہیں گی ڈالتے ہیں پیاز ڈالتے ہیں تازہ پیاز آٹوマٹر ڈالتے ہیں اس میں اور مسالح وصالح وغیرہ نہیں ڈالتے ہیں پیچھدars پشاوری لوگ پکاتے ہیں بار سے بھی لوگ آتے ہیں اب غانستان سے بہتے ہیں جو بھی لوگ منجاب سے آجاتے ہیں لیکن قابلی پھلہ پسند کرتے ہیں اس کے جو ہے نہ سالح پکاتے ہیں مسالح وغیرہ زیادہ نہیں رسمار کرنے ہیں دو دے گام بنا رہتے ہیں پنجاب سے لوگ پنجاب سے سپیشل کیوں لوگ کھانے کے لیے کابلی پلاو کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں پیشاور میں کابلی پلاو مشہور ہے لیکن بودر بھی ہے لیکن اس کا پیشاور گھٹے سٹوڑا لکھ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی ذرا بھوگ لگی ہوئی ہے کیونکہ اتنی زیادہ کبرش ہم نے کیا ہے مختلف کھانوں کے حوالے سے ہم نے بتایا ہے اور اتنے مختلف کھانوں کے بارے میں جب ہم بتائیں گے اور جب نہ کھائے جائے تو ظاہر ہے یہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے چاول جو ہے میں ٹیسٹ کر رہی ہوں کہ یہ کابلی پلاو کس طرح انہوں نے بنایا ہے یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نمکین گوش اور نمک ڈال کے بنائے جاتا ہے ہمم واقعی نمکین چاول بنائے ہوئے ساتھ میں گوش اور اس میں جو ہے نمک کا استعمال بڑا بہترین کیا ہوئے چپلی کبابی پشتول خیتی کی ایک مشہور خوراک ہے گوش سے تازہ کیمہ بنائے جاتا ہے اور اس تازے کیمے میں انڈے اور مک کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے چپلی کباب تیار ہوتا ہے لیکن اس میں جو مسالے ڈالی جاتے ہیں اور لوگ بڑی شوک سے کھاتے ہیں تو ہم دکاندار سے بات کریں گے جی یہ سر بتائے گا کہ یہ آپ جو بنا رہے ہیں اس میں کیا کیا ڈال رہے ہیں اور بڑی شوک سے لوگ یہاں پر آکے کھاتے ہیں چپلی کباب کیا کہیں گے ہم اس میں تازہ بیب کا گوش مسالی دنیا ہے وہ وطن وطنی دنیا ہے سرخ پلچ زیرا آناردانہ اور سبز ملچی آنڈی میک ویو سب ڈالتے ہیں آپ نے پکا ہے کہ یہ بڑا رش ہوتا ہے آپ کی طرف کوئی خاص آپ اس میں مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ کی طرف بہت زیادہ رش ہوتا ہے اسے یہ کی وجہ ہے سپائی کے آئل میں پکاتے ہیں بشتو سکافت میں رکس اور موسیقی کا بھی بہت بڑا کھردار ہے اور پھر بات کریں اتر اور خٹک ڈانس کی تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے ساس چڑے تو انسان کا من بے ایک پیار جھومنے کو کرتا ہے خٹک ڈانس مختلف مواقع جیسے کہ خوشی شادی بیائید یا تہواروں میں کیا جاتا ہے اور نہ صرف خیبر پکتنقواں میں بلکہ پورے پاکستان میں اس کو کافی مقبولیت حاصل ہے اس وقت ہمارے ساتھ خٹک ڈانس کے انچارج سبیدار یاسر اقبال صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں سر بتائیے گا کہ خٹک ڈانس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے اسلام علیکم جیسے خٹک ڈانس یہ جی ہمارا قبیلہ ہے اور یہ پہلے زمانوں میں تلواروں کو ساتھ جنگ ہوا کرتی تھی تو جب مسلمانوں نے جنگ جیتی تو خوشی کے موقع پر انہوں نے اپنا خٹک ڈانس کا مظاہرہ کیا اور وہاں پر سن ڈالا وہاں سے خٹک ڈانس بوجود میں آ گیا اچھا یہ بتائیں کہ اس میں کون کونسے اسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں اور کتنے لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں جی اس میں ٹوٹل پندرہ سولہ لوگ حصہ لے سکتے ہیں جن میں دو ڈال والے اور ایکشن آئی والا ہوتا ہے اس کے علاوہ تیرہ بارہ یہ خٹک ڈانس کل سپ پروگرام والے ہوتے ہیں اچھا اور یہ بھی بتائیں کہ یہ کن کن مواقعوں پر یہ ڈانس کیا جاتا ہے اس کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے جی اس لئے اہمیت حاصل ہے کہ جب ہمارے بڑے افسر ترقیاب ہوتے ہیں تو خوشی کے موقع پر ہم ان کے لئے خٹک ڈانس کا پروگرام کرتے ہیں شادی بیعہ ہو گیا عید وغیرہ اس طرح خوشی کے موقع پر ہم تقریبات کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اچھا اور یہ بھی بتائیں کہ اس کی جو مقبولیت ہے وہ پاکستان کے باہر بھی اس کو حاصل ہے لیکن نہیں خیبر پکتن فور پاکستان کی بات کریں تو یہ کافی مقبول ڈانس ہے اور سندے میں آیا ہے کہ باہر بھی ان کو بلایا جاتے ہیں اور وہاں بھی ان سے یہ ڈانسز کروائے جاتی ہیں اس حوالے سے بتائیں اس کے علاوہ پاکستان میں پورے ملک میں وی آئی پی کے لئے بھی ہم پروگرام کلزر کرتے ہیں اس کے علاوہ بار ملک میں بھی ہمارے جو جوان ہیں وہ اس میں ایسا لے چکے ہیں اور بار والے لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں اتنے مزیدار اور لذیذ کھانوں کے بعد پشاوری کیوے نہ پیے جائے تو کھانا حضم کیسے ہوگا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ شہری یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑی مزیدار مزیدار کھانوں سے لوت اندوز ہوئے ہیں اور اب یہاں پر پشاوری کیوے پی رہے ہیں ہم یہاں پر دکاندار سے بات کریں گے کہ پشاوری کیوے کیسے بنے جاتا ہے اس کی خاصیت کیا ہے اور لوگ اس کو بڑے شوک سے کیوں پیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو دور دراص علاقوں سے لوگ یہاں پر سپیشلی پشاوری کیوے پینے کے لیے آتے ہیں لیکن اس کی کچھ خاصیت تو ہوگی جس کے وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں یہ بتائے گا کہ پشاوری کیوے کی خاصیت کیا ہے لوگ کیوں اتنا بڑے شوک سے پیتے ہیں یہ پشاوری کاوہ جو ہے یہ بہت مشہور کاوہ ہے پشاور میں اور یہ جو ہے نا یہ ادھر لازمی لوگ دور سے آتی ہے ادھر نمک منڈی میں روٹک آتا ہے اور اس کے لیے آزمے کے لیے کعوہ لازمی یہ لوگ پیتا ہے اور اس وجہ سے یہ کعوہ جو ہے بہت ضروری ہر بندہ پیتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ اس کیا کیا استعمال کیا جاتا ہے یہ کعوہ جو ہے اس میں گرم پانی جوش اور پتی ڈال دے اور لچی اور چینی ڈال دے اس وجہ سے یہ لوگ پتھان لوگ اور جتنا بہر سے جتنا میمانہ دی وہ یہ بہت شوک سے یہ پیتا ہے یہ کعوہ یہ پشتونوں کی ثقافت کرنے کیسا ہے اور اتنی چائد تھی پیالی تھی گرم ہے اور انہوں نے یہاں پر مجھے جو کعوے کی پیالی ہے یہ دیا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر یہ کعوے ضرور پیئے کیونکہ پشتون جو ہے نا وہ بہت زیادہ ملنسار لوگ ہیں میمان نواز لوگ ہیں تو یہ چائی کی جو پیالی ہے کعوے کی کافی زیادہ گرم ہے لیکن ہم بات میں پی لیں گے ابھی ہم نے ان کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے اور اس یہاں پر ہماری ساتھ اور بہی بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کعوہ آپ نے بڑا شوق سے پیتے ہیں کیا وجہ کیا ہے یہ کعوہ بہت اچھا چیز ہے اس لئے لوگ پیتے ہیں پہلی روٹی کھاتے ہیں پھر بعد میں آزمے کے لئے کعوہ پی رہے ہیں یہ بہت اچھا چیز ہے مجھے بتائیں کون سا سکھان آپ نے کھایا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر آپ کعوہ پیتے ہیں گوش کا ہے وہ بکری کا ہے یہ گوش کا ہے پھر کعوہ پیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہجرے میں ہکا پشتوں میں اس کو چیلم بھی کہا جاتا ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور یہ چھوٹوں کو اللہوڈ نہیں ہوتا ینگ سر جو ہے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بلکہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ صرف اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہاں پر دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیقی کے لیے جو روایتی پشتوں موسیقی ہے رباب تبلہ اس کے لیے بھی انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو رباب کا استاد ہے وہ بھی اپنا رباب لے کر وہ تیاری کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں یہاں پر موسیقی جو ہے اس کا احتمام کیا جائے گا اسلام علیکم علیکم السلام بجائے نام کا کیا نام ہے میرا نام امتیاز سخی ہے امتیاز سخی صاحب یہ بتائے کہ کتنے عرصے سے آپ رباب سے منسلک ہے اور پھر کتنی فریکونٹلی آپ جو ہے یہ حجروں میں اس طرح پروگرامز کرتے ہیں یہ ہم نے جو یہ شوق جو میں کر رہا ہوں تو یہ یہی حجروں سے شروع ہوا ہے اور تقریباً لاش تک یہی تک رہے گا کیونکہ یہ ہمارے اپنے حجرے ہیں یہاں علاقے میں بہت سے حجرے ہیں جہاں ہمارا اٹھنا بیٹنا ہے اور تقریباً کوئی دوہزار آٹھ نو سے میں کر رہا ہوں باتیں کم کریں گے ان سے موسیقی بھی سنیں گے اور آپ بھی انجوائی کریں کہ پشتون کلچر میں کمرمین کو اگر اس وقت فضل حسین صاحب کو بتاؤں تو وہ آپ کو دکھا سکے اس وقت حجرے میں لوگ بیٹے ہیں منتظر ہیں کہ یہاں پر محفلی موسیقی جو ہے وہ سجے گا اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہکہ جو ہے وہ بھی تیار کیا جا رہا ہے اور اس وقت انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں کانے پینے کا بندوبست بھی یہاں پر کیا گیا ہے اور بچے بھی موجود ہیں اس میں نوجوان بھی ہے بڑے بزرگ بھی ہے اور حجرہ سسٹم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری جانب جو موسیقی کے آلات ہیں اس کو تیار کیا جا رہا ہے تبلہ نواز آٹا لگا رہا ہے اپنے تبلے پر اور کچھ دیر میں یہاں پر ایک موسیقی کا پروگرام ہوگا اور آپ بھی انجوئی کریں گے اور ہم بھی انجوئی کریں گے موسیقی بھی انجوئی کریں گے موسیقی بھی انجوئی کریں گے موسیقی بھی انجوئی کریں گے تو ناظرین جس سے آپ نے دیکھا پشتون کلچر پشتون روایات کا ایک اہم جز بجرا جس میں مہمان نوازی کی جاتی ہے جس میں جرگے کیے جاتے ہیں جس میں نوجوان کے لکود کرتے ہیں گپے شپے لگاتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں اس طرح جو موسیقی کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ہوتے ہیں یہاں پر شادی بیعہ کے پروگرامات ہوتے ہیں تو حجرہ جو ہے پشتون کلچر کے ایک انتہائی اہم جز ہے